دوستو کھیل کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے کوئی بھی کھیلاری اگر اپنے ملک کے لیے کھیلتا ہے تو وہ ملک کا ہیرو کہلاتا ہے کھیلوں کی دنیا میں ہمیں اکثر لڑائیاں اور جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی میچس ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں یا پھر لمبے عرصے کے لیے رنجیلہ کر دیتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں ہونے والے کچھ ایسے میچس کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے لاکھوں کرکٹ شائقین کو رولا دیا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں ساؤتھ افریقہ وسس نیوزی لینڈ دوستو سال دو ہزار پندھرہ کے وارڈ کپ قاسمی فینل کے سے یاد نہیں مضبوط افریقہ ٹیم کو کیویز کے خلاف فیوریٹ قرار دیا جا رہا تھا کیونکہ ساؤتھ افریقہ ٹیم کے پرفارمر سے ہار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا مگر ساؤتھ افریقہ ٹیم کسی اور دن ایک بیسٹ فیلڈنگ ٹیم مانی جاتی تھی آج کیچس اور رن آؤٹ کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے دو ہزار پندھرہ کی ورڈ کپ جتنے کا خواب بھی کھو دیا اس میچ کے بعد میدان میں جو مناظر دیکھے گئے وہ کسی بھی کرکٹ فینس کے دل کو توڑنے کے لیے تھے جہاں ایک طرف کیویز ٹیم سیمی فینل جیتنی کا جیشن منا رہی تھی تو وہیں دوسری جانب ساؤتھ افریقہ ٹیم کی آہیں اور سسکیاں لکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ان مناظر نے نہ صرف ساؤتھ افریقہ ٹیم بلکہ فینس کو بھی توڑ دیا نمبر دو پاکستان وسیل اسٹریلیا دوستو یہ بات دو ہزار پندھرہ کے ورڈ کپ کی ہے جب وہاب ریاض اسٹریلیاں ٹیم کے لیے کہر ثابت ہوئے پاکستانی پیسر کی اس جرات مندانہ سپیل کو ان کے فینس اور شائقینی کرکٹ کبھی بھی نظرانداز نہیں کر سکتے انہوں نے اپنی تیز رفتار بانسر سے اسٹریلیا کے میکل کلارک شین ورسن اور ورنر کو گھوٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا یہ پاکستان اور اسٹریلیا کے مابین ایک قسم کا کورٹر فینل تھا پاکستان اس میچ کو کافی حد تک جی چکا تھا لیکن حسل علی ناصر وہاب ریاض کبین حتبال کے پاکستان کی چیمپنن بننے کا خواب بھی چکنا چور کر دیا انہوں نے ورسن کا آسان سا کیچ چھوڑ کر پاکستان کو ورڈ کپ سے باہر کر دیا پاکستان تو یہ میچ ہار گیا مگر وہاب ریاض کی سسکیاں جیت گئیں پاکستان وسیس بنگلہ دیش دوستو کرکٹ ہسٹری کا ایک اور میچ دو ہزار چودہ کے ایشیا کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ تھا جب بنگل ٹائگرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ پچاس آور میں تین سو چھبیس رنس کا پہاڑ جیسا حدف دے دیا اس ٹارگٹ کے بعد بنگل ٹائگر کو اپنی فتح یقینی نظر آنے لگی کیونکہ ایک لمحے پر پاکستانی ٹیم کو باون بالوں پر ایک سو دو رنس بنانے تھے اور ان کی یاد یہ ٹیم پاویلین لوٹ چکی تھی مگر بنگل ٹائگر شاید گھل چکے تھے کہ لالہ ابھی باقی ہیں بوم بوم اس نازک صورتحال میں کریز پر آئے اور آتے ہی حسب روایہ تلاتی چار شروع کر دیا میں اس میچ میں افریدی کو بال نہیں بلکہ فٹبال نظر آ رہا تھا جو مسلسل لالہ کے بیٹ سے ٹکرا کر بانٹری کے باہر سہر کرتا لالہ نے اس میچ میں صرف پچیس کے اندوں پر ان سا فرانس کی توانتار انہیں کھیل کر شیر بنگال سٹیڈیم میں سنٹا تاریخ کر دیا اس غیر یقینی فتح کے بعد سارا شیر بنگال سٹیڈیم آنسوں سسکوں اور آہوں میں بدل گیا منگالی حسینہ زارو کا تار رونے لگیں نیوزی لینڈ وسس انڈیا دوستو سال دو ہزار انیس کا ورڈ کپ قسمی فینل کے سے یاد نہیں جس میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیتنے کے لیے انڈیا کو دو سو چالیس رنس کا تار کر دے دیا چیز کرتے ہو ایک لمحے کے لیے انڈیا اس میچ سے باہر ہو گیا تھا کیونکہ صرف بانوے رنس پر چار بلے باز آؤٹ ہو گئے تھے اور صرف دو ہی بیٹس مین بچے تھے جو انڈیا کو اس میچ میں فتح دلا سکتے تھے اور ٹیم کو فینل میں پہنچا سکتے تھے اور وہ دو بلے باز کوئی اور نہیں بلکہ جدیجہ اور ایم ایس دھونی تھے ان دونوں کے درمیان ایک سو سولہ رنس کی شاندار پارٹنرشیپ قیم ہوئی اٹھالیس میں جدیجہ آؤٹ ہوئے اور پھر تیسری گیند پر دھونی دو رنس کے چکر میں رن آؤٹ ہو گئے اور یوں نیوزی لینڈ نے اٹھارہ رنس سے میچ جیت لیا اور انڈیا کے ورڈ کپ جیتنے کا خواب چکنا چور کر دیا پاکستان وسز انڈیا دوستو یوں تو پاکستان اور انڈیا کے مابین ہر ایک میچ بہت زیادہ تھرلنگ اور ہارڈ ہوتا ہے مگر ایشیا کپ دو ہزار چودہ میں ہونے والے پاکستان اور انڈیا کا میچ بہت زیادہ ایموشنل اور دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے والا میچ تھا اس میچ میں انڈیا نے پاکستان کو جیتنے کے لیے دو سو پینتالیس رنس کا ترگر دیا آخری اور میں دس رنس درکار تھے اور پاکستان کی آلریڈی آٹھ وکٹ گر چکی تھی اور کی پہلی گیند پر ایک اور وکٹ گر گئی اب سب لوگ خاموش تھے سٹیڈیم ایموشنل بن چکا تھا کیونکہ پاکستان کے پاس آپ صرف ایک وکٹ تھی اور پانچ گندوں پر دس رنس بنانے بھی تھی افریدی بھی سٹائک پر نہیں تھے دوسری گیند پر ایک رنس بننا اور افریدی سٹائک پر آگئے تیسری اور چوتھی گیند پر افریدی نے دو زوردار چھکے لگائے اور میچ کو فینش کرتے ہوئے پاکستان کو ایک تاریخی فتح دلائی یہ میچ بہت ہی ضروری تھا پاکستانی خوشی سے جھوم رہے تھے اور ایڈین افسردہ ہو کر گراؤنڈ سے باہر نکر رہے تھے دوستو تو آج کے لیے اتنا ہی ان میچس میں آپ کو فیورٹ میچ کونسا تھا کمٹ کر کے ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیئے اسلام علیکم